اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہوں کے اسباب میسر نہ ہونا توفیقِ الہی کی نشانی ہے اپنی بقیہ عمر کی قدر صرف دو فریق جانتے ہیں ایک انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے صدیق اور توفیقِ الہی کے سوا محض اپنی کوشش کچھ کام نہیں آتی توفیق اچھی رہنما ہے اور حسنِ خلق نیک ہم نشین اور عقل عمدہ مساہب اور عدب نیک میراس ہے جس طرح جسم اور اس میں سایہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے اسی طرح توفیقِ الہی اور دین ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے توفیقِ الہی کے برابر کوئی امداد نہیں اور تحقیق کے برابر کوئی عملِ محکم بنیاد نہیں توفیقِ رحمتِ الہی ہے اور عجل مساہبِ دنیا کے لیے ایک سپر ہے بے شک جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی توفیق بخش دیتا ہے کہ وہ اپنی عمر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اس کو یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی فرصت کو اس کی عطاعت میں سرف کرتا رہے جس شخص کو توفیقِ الہی مدد نہ فرمائے وہ کبھی حق بات کی طرف رجوع نہیں کر سکتا جس شخص کی نیت نیک ہوتی ہے اس کے لیے توفیقِ الہی مددگار ہو جاتی ہے جس شخص کو اللہ تعالی استغفار کی توفیقِ انعیت فرماتا ہے وہ مغفرت اور بخشت سے خالی نہیں رہتا مال کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالی کی توفیق کی نشانی ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں اور احسان سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں اور زمانے پر کسی قسم کا کوئی تعوان اور زمانت نہیں توفیقِ الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت زیادہ آلہ نہیں اور حق سے بڑھ کر کوئی چیز پیام رسا نہیں جہل، وبال اور توفیق کے عزدی، طالِ مندی اور اقبال ہے بھائیوں کے حقوق زائے کرنا اللہ تعالی کی توفیق سے محروم رہنے کی علامت ہے اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا کمال ایمان کا نشان ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ